منافقین کی نماز اور ان کو نماز کے اندر کیا ملتا ہے منافقین کی تحجد اور ان کو تحجد میں کیا ملتا ہے منافقین کی تراوی اور ان کو تراوی میں کیا ملتا ہے منافقین کے سجود اور رکوع اور ان کو اپنے سجود اور رکوع کے اندر کیا ملتا ہے یہ کبھی نہ سمجھئے گا کہ منافقین کا ٹولہ ہماری اس دنیا کی تاریخ سے بس صفحہ پلٹ کے ختم ہو چکا ہے نہیں کتاب منافقت بلکل آج بھی ویسی ہی کھلی ہے جیسے اہد نبوی کے اندر کھلی تھی منافقت کی نشانیاں آج بھی بدرجہ اتم ویسی ہی پائی جاتی ہیں جیسے اس اہد مصود کے اندر پائی جاتی تھی بلکہ سب سے خوبصورت سب سے مبارک اہد کے اندر منافقت کا پایا جانا اس بات کی نشانی ہے کہ خیر القرون میں جب منافقت پائی جاتی ہے تو اس کے بعد جو شر القرون آ رہے ہیں اور جو برے اندوار آ رہے ہیں ان کے اندر منافقت کی ویلیو منافقت کی رشو منافقت کی اوسط اور منافقین کی تعداد تو بڑھتی جلی جائے گی منافقین کی سب سے پہلی نشانی نماز کے اندر یہ ہوتی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ يُرَعُونَ النَّاس وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ کام کرتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے اس اہد کے اندر بعض ایسے منافقت نمازی بھی پائی جاتے ہیں آپ کے سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے مخصوص قسم کی پتھر کی ایک چھوٹی سی چیز ایسی بنا رکھی ہے جس کو اپنی پیشانی کے اوپر رگڑتے ہیں اور ان کی پیشانی کے اوپر کالا کالا نشان پڑ جاتا ہے بعض کو حقیقتاً اتنے سجدے کرتے ہیں کہ وہ حقیقی نشان ہوتا ہے اور بعض مسنوعی نشان منشیات کے کاروبار کرنے والے بہت سارے داڑیوں والے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور زندگی میں ان کا مشاہدہ کیا ہے کہ اپنے اس کاروباری دھوکے کے اوپر کور دینے کے لئے کاروباری منافقت کو چھپانے کے لئے اور اپنے اصل چہرے کو کور دینے کے لئے بعض ایسے منافقین بقائدہ آن دی ریکارڈ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پتھر کی سیلیں اپنی پشانی کے اوپر رگڑ رگڑ کے اس کے اوپر سجدوں کے نشان ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہماری معصوم چہرے اور پشانی کے اس محراب سے دھوکہ ہو جائے اور وہ جو دھندہ ہم کرنا چاہتے ہیں جو غلغپادہ ہم کرنا چاہتے ہیں جو فراد ہم کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ترہ ترہ کے معاملات کے اندر خیانت اور کرپشن ہم کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر میری پشانی کے محراب کا سجدہ ہی پڑا رہے اللہ رب العزت نے ایسے منافقین کی نشانیاں بھی بتائیں ارائیت اللہزی یکذب بالدین فذالک اللہزی یدعو الیتین ولا يحبو علا طعام المسکین فویل للمصلین اللہزین ہم عن صلاة انساہون اللہزین ہم یراؤون ویمنعون الماعون سورة الماعون ایسے ہی منافق نمازیوں کے اوپر تفسرے کے بارے میں آئی ہے ارائیت اللہزی یکذب بالدین بھلا کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو روز جزا اور انصاف کو جھٹلاتا ہے فذالک اللہزی یدعو الیتین سجدے بڑے لمبے کرتا ہے اور اس کے پڑوس کے اندر اربور کروڑوں کی کوٹھیوں میں ایک یتیم بچہ ہے جب وہ اس کے دروازے پہ آتا ہے تو اسے دھگے دیتا ہے اس کے اپنے ہی خاندان اور فیملی کے اندر ایک یتیم بھانجا ہے اس کے موں کے اوپر تھوکنے سے گریز نہیں کرتا اس کے اپنے ہی خاندان کے اندر ایک یتیم بھدیجہ ہے اس کا مال ہڑک کرنے سے باز نہیں آتا اور اس کی نماز اسے اس بات سے روکتی نہیں ہے اور آئیت اللہزی یکذب بالدین بھلا کیا خیال ہے تمہارا اوہ شخص کے بارے میں جو روز جزا و انصاف کو جھٹلا رہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي یہی تو ہے یدعُ الْيَتِين جو یتین کو دھگ کے دیے جا رہا ہے وَلَا يَحُبُّ عَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينَ غریب کے کھلانے پہ اسے کوئی خیال نہیں ہے اس کے دسترخان کے اوپر شام کی افطاری کے وقت دس دس کھانے بڑے سجا سجا کے اچھی طرح سے رکھے ہوتے ہیں اور اس کی ویشت بین کے اندر بیسیوں کھانے تو جا سکتے ہیں اس کی ویشت بین کے اندر بچی ہوئی بریانیاں تو جا سکتی ہیں اس کی ڈسٹ بین کے اندر بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے تو جا سکتے ہیں لیکن یتین اور مسکین غریب کے پیٹ میں وہ نہیں جا سکتے ہیں وَلَا يَحُبُّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ نہ یہ خود مسکین کو کھلاتا ہے نہ اس کی کونکمی اور سوسائیٹی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے ایک پوری لوپی ہوتی ہے منافقین نمازیوں کی نہ وہ کسی دوسرے کو یتینوں اور مسکینوں کے ساتھ مستسلوک کرنے دیتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ وَيْل ہے وَيْل ہے ایسے نمازیوں کے لیے اَلْوَيْلْ وَادٍ فِي جَهَنَّمِ شَدِيدُ الْقَعْرِي شَدِيدُ الْقَعْرِي يَكْعُ فِيهِ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِي وَيْلْ جَهَنَّم کے اس وادی کا نام ہے جس کے اندر جہنموں کے مجرموں کی پیپ اور ان کا بہتہ ہوا خون اور رشتہ ہوا گندے خون کے قطرے جمع ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے قرآن کے الفاظ کہتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویم تیار ہے فَوَيُّ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَن صَلَاتِهِمْ صَاهُونَ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یہ نہیں کہا فِي صَلَاتِهِمْ غَافِلُونَ اس سے ہماری بچت ہو گئی نمازوں میں غافل نہیں نمازوں سے غافل ہیں نمازوں میں غفلت تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے نماز کے اندر دائیں بائیں خیال ہو گیا نماز کے اندر غفلت ہو گئی اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اپنی نمازوں میں غافل ہیں کہا اپنی نمازوں سے غافل ہیں مطلب کیا ہے اپنی نمازوں کے مقصد سے اپنی نمازوں کی فلوسفی سے اپنی نمازوں کی اجتماعیت کے اندر سے ملنے والے دروس اور اسبات سے نماز کے اندر چھپے ہوئی نصیرتوں سے نماز کے اندر چھپے ہوئے سبکوں سے اور لیسن سے فویل للمصلین تباہی ہے ویل ہے جہنم کی وادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے اللَّذِينَهُمْ عَمْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کی ایک اور نشانی اللَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ یہ ہے جو دکھلاوہ کر رہے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ لمبی لمبی نمازیں ہیں اور اگر کوئی چیز مانگ لیں اپنا پڑوسی ہی مانگ لیں اپنا بھائی ہی مانگ لیں اپنا کزن ہی مانگ لیں اپنا ہنسایہ ہی مانگ لیں اپنا کسٹمر ہی مانگ لیں اپنا یتیم ہی مانگ لیں اپنے محلے کی بیوہ ہی مانگ لیں اپنے محلے کا مریض اور اپاہج ہی مانگ لیں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ تو چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں بھی دیتے نہیں ہیں دوسروں کو دینے کے یہ روادار نہیں ہوتے ہیں